کوئی کرزہ دے 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 کوئی نوکری دلالے کوئی نہیں ہیلک کرے ہم کیا کرتے ہیں اس کو شکریہ بار کرتے ہیں یعنی یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے اس نے میری ہیلک کی تھی میں جب اٹلی میں نیا رہا ہے اس نے میرا کہاں پہ لگایا تھا اس نے مجھے تاغذات میں مدد کی تھی دنیا میں جو ایک بار ہیلپ آگ کرتا ہے عقل بھی یہ کہتی ہے مروت بھی یہ کہتی ہے کیا اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے احسان فراموشی بننا چاہیے مگر عجب بات یہ ہے کہ جو صبح و شام رحمتیں دے رہا ہے صبح و شام نعمتیں دے رہا ہے اچھا جب وہ نعمتیں بڑھاتا ہے عجیب بات دیکھو وہ عطائیں بڑھاتا ہے ہم عطائیں بڑھاتے ہیں کتنا عجب کام ہے یہ واللہ ایسا نفرو جب وہ عطائیں بڑھائے تم سجدے بڑھاؤ وہ عطائیں بڑھائے تم صدقے بڑھاؤ وہ عطائیں بڑھائے تم اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کو مڑھاؤ اچھا سبحان اللہ جب شکر کرو گے نا اسے راضی کرو تو اس کا وعدہ پتہ گیا ہے اسے خود قرآن کیا فرمایا ہے لَأِن شَكَرْتُمْ لَأَذِيدًا تم میرا شکر ادا کرو نا تمہیں اور ادا کرو سمپل شکر ادا کرو نمتیں ملی ہیں تو اسے تکبر نہیں کرنا ہے اسے پراؤڈ نہیں کرنا ہے اسے اترانہ نہیں ہے شکر اللہ تیری بہربادی جو دیا تو نے دیا میری کوئی اوقات نہیں ایک واقعہ سناتا ہوں اور یہ واقعہ بخاری شریف سے اچھا نبی پاک علیہ السلام نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا تھوڑی سیاہ اس سنسپشن پیدا کرنے والے کرتے ہیں سوڑا وہ والی سوئی بھی نکال دیتا ہوں ہندہ کام آئی کدھر آپ یہ بات ہوتی ہے جب بھی کوئی عالم دین کو مبلغ بیان میں واقعہ سنایا لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیثی گل کرو کی واقعہ قرآن قرآن و حدیثی بات کرو واقعہ کیوں سناتے ہو تو لگتا ہوں بچارے میں خود ہی قرآن و حدیث سینکھ پڑی ہے قرآن میں سو سے زیادہ واقعہ ہیں ہاں سورہ بقڑا کیا ہے گائے والا واقعہ ہے نا سورہ یوسف کیا ہے حضرت یوسف کا واقعہ ہے نا سورہ نرح کیا ہے چوڑی کا واقعہ ہے نا سورہ سی کیا ہے ہاں کیوں والے رشتر کا واقعہ ہے نا قرآن میں تو سو سزادہ واقعات ہی تکاتے لکھی تھی قرآن کے واقعات کا بلکہ سولہ یوسف کو احسام القصص کہایا سب سے تحریف واقعہ اچھا پھر اپنے تو مغاری شریف سنانے مغاری شریف پڑھے بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھیں ربی اپنے خود سالہ اکرام کو بڑی سہائی کے واقعات سنائے کرتے What is the reason behind this اس کی logic نہیں سمجھ لو اب تو اتنی تکنالوجی کے بار اتنی ریسرچ کے بار دنیا اس طریقے پر پہنچی ہے کہ جناب اسکول میں بچے کو میں بات سمجھانی ہے تو میں نے کوئی سٹوری سناؤ تاکہ سٹوری سے بچہ جنبی سیکھتا بات سمجھ بات جنبی آتی ہے اپنے واقعہ اس کی کیسے لیسن ہوگا تو بچے پیاد رہ جائے گا ایسا تو اب اگر اپنے واقعہ سنائے تو اس کو منس یا نیگیٹیو نہیں لینا چاہیے میرا اللہ کیا نہیں ہے کوئی شریف تاکہ ابھی اللہ کیا ساتھ سلام نے صاحبہ میں یہ بات کیا سکا ہے اور بات کیا نہیں ہے پڑھا ہی انٹرسٹل اور سبحان اللہ کیا سبب کا ملز کیا بے کہ حسان اللہ کیا سبب فاغلی سلام نے جب آپ نے تین دوست اور وہ تین دوست تین افراب پر اللہ تعیم میں ان تین لوگوں کی آزمائے شنیہ ایک فرشہ بیتا ہے ایک بندہ پہ جو ورس کرتے ہیں ورس کرتے ہیں اس کی قسم پر دعوی اندھا ہے ایک بندہ تھا جسے معلی نہیں آگا کہ اندھا تھا دوسری صاحب تھا جسے آنکھیں اندھا تھا اب یہ تین لوگوں کے پاس سرشتے کو بھیڑا لیا پہلے لیتا پہلے لیتا تھا کہ تمہارا کیا ہے تو میں کیا چاہتا کہ جسے تو بڑے دعو ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ دعو ختم ہو جائے اور میری یہ بیمانی دور ہو جائے فرشتے میں اسے جسم پر ہاتھ پر ہاتھ دعا کی اللہ با کی نزیبانی کوئی دور فرماتی تھا اور ہمارے کونسا پسند ہے کہتا ہم تو موکنی بڑی پسند ہے موکنی بڑی پسند ہے ایک گابر اونٹلی جو ہے جو بچہ دینے والی فرشتے پر صوری اور دعا دیں کرنا کہ میں بالی میں بڑا کرتے ہیں اب وہ مہنچا اس وردے کے پاس اس کے بالی نہیں تھا اسو کہا کہ تو بھی کیا چاہیئے تھے کہ اگر میں باہر آجائے بڑی دوائیے میں لائنی بڑی کوششی بیمانی ختم نہیں ہوگی تو رشتے نے سب کے ہاتھ پر دعا کی اللہ نے اسے بالا باہر آجائے تھے بالا باہر ہو جائے تھے اب ہمارے کونسا پسند ہے کہتا ہمارے کونسا پسند ہے کہتا ہمارے کونسا پسند ہے تو رشتے نے اس کو گابر گائے دیں دعا دی اللہ دیرے مالوں کو بڑھ کر دے آگے چلے تھے عزیز باہر کو مظیم سنا رہا اور پورا سلاسا رہا تھے اس نے آگے پاس پہنچا کہتا ہمارے کونسا تھا کہتا ہمارے کونسا تھے اب مجھے آپ کی چاہیئے سابقی زمینی اندھیر رہا ہے آجائے سامنے دیکھیں نہیں پا فرشت نے اسی آنکھوں پر دن کیا دعا کیا اللہ نے اسے آنکھے دے دی فرما تجھے مائی مامزہ چاہیئے کہ مجھے بکریاں بڑھی پسند ہیں اس کو گابن بچے والی بکری دی دعا دی اللہ کا ترکہ ایسا ہوا کہ تینوں کے مال میں موپر پتھو گائے والے کے سوکر و حلابوں گائیں ہو گئی پوری وادی پڑ گئی اونٹ والے کے موپر پڑ گئے بکری والے بکرییں پڑ گئے تھوڑے عرصے بعد تینوں مالگاہ ہو گئے آج کے دعا پر ہم سمجھے ملینئنرز ہو گئے اب فرشت پھر گیا اور اب برس والے کے پاس جسے جسم پر وہ برس کے نشان تھے صحیح بھی ہو گیا پرسکارا بھی ہو گیا تو فرشتہ اسی پاس گیا خود فرشتہ برس والا اس جسم پر برس کے دعا پھر بیماز بن کر گیا اور کہا بھائی دیکھو میرے جسم پر کیسے دعا ہے انہا کہ رضا کے لیے تم میری مدد تو اگر مسافر ہوں مجھے پاس پیسے نہیں ہیں تم میری حلپ کرو اب ایک اب دیکھنے سالے تم میرے سالے مجھے دیکھو کہتا ہی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا تو اس نے کہا تم بہت کیا مجھے پاس سوشی نہیں تھا تھوڑے مدر پہلے تم بھی رہی کیا اللہ نے تمہاری مدد کی ہے تمہیں اتنا مادہ کر گیا ایک اونکی ہے تو کہتا ہی یہ سارے پچھل تو میرے باب بابوں گئے ہیں یہ طولہ خانہ نہیں رہی سوڑے سامنے دے رہا ہے فرشتہ نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بھول رہا ہے تو جیسا پہلے تھا اللہ تجھو ایسے ہی کرتے فرشتہ آبی کہا اب پہنچا بغیر باب اس کے بعد پہنچا تو بالا والا ہو گیا تھا پہنچے والی ہو گیا تھا فرشتہ نے کہا میں کتنا بیلی ہوں مسافر ہوں اللہ کے نام پر مجھے تم نے ایک گائے لے تو تمہارے پاس سکری گائیں اس سے کہا میں تمہاری مددگی کہ میں بہت پریشان کچھ تو دے تو کہ میں کچھ نہیں دے سکتا کہ تم بہت نہیں تو سوڑے دنوں پہلے کہ انگارہ دیکھ کچھ نہیں نہیں دے تمہارے پاس کہ نہیں یہ سارا ماں کے لئے آگا اور جات کا ہے اب تو خاندہ نہیں گے کہ اس ہوں فرشتہ نے کہا جو عدد تجھو پھول رہے ہو تو تم جیسے پہنے اتھی اللہ تمہیں ایسے ہی تھا تیسرے نمبر پر اب تیسرہ پہنچا اندھے کے پاس اور کہا کہ اندھے کے پاس پہنچا بھی اندھے ہوں آمین تیری بھرست کرو تمہارے پاس بڑی بکری ہیں مجھے ایک بکری دے دو اندھا کہتا بھائی تم بالکل صحیح کہہ دو میں بھی اندھا کا کچھ دنوں کے لئے مجھے پکا ہے اندھے کی زمینی کتنی تقریف دنوں کے لئے بس ماں کی کچھ نہیں کہ جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے یہ اندھا کی عطا ہے تیرے بھائی تم واقعی بڑے پریشان ہو جو چاہیے اس سے لے جاؤ جتنا چاہیے لے گا اچھا اندھا کہتا بھائی جو فرشتہ ہے نا کہتا ہمجھے کچھ نہیں چاہیے پیسے تو ہی رکھ اور اس کو اور مرکت کے لیوان دی اور فرشتہ چاہیے یہ جو واقعہ ہے نا اللہ نبی پاک نے صحابہ کو سنایا یہ آج ان سب کے لئے ضردس درس ہے کیا سیزنی کو ملا ہے اس واقعی سے اوقع بھی بھولی ہے چھو دیا ہے اور رب نے دیا ہے انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہوتا ہے مدد بھی مانگ رہا ہوتا ہے مسجدے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے مسجدے بھی پڑھتا جاتا ہے جیسے جیسے اللہ عطا فرماتا ہے بندہ مسجد سے بھی دور عبادت سے بھی دور یہاں تک کے دستہ داروں سے بھی دور غریبوں سے بھی دور اسٹائلی کے لیو جاتا ہے اچھا پھر محنت کی تب جا کے یہ پوریشن ملی ہے سب میں نے کیا نہیں جناب آپ نے میں نے خوشی کیا ہے جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے میرے پاس آج جو کچھ ہے وہ فقط میرے مانگ کی جاتا ہے اگر خوشیاری سے عقل سے اور محنت سے ہی پیسے دیتے ہوتے تو کرو مسجد پاکستان غریب درکت کی زندگی نہ پڑھا رہا ہوتے اگر خوشیاری سے اور جناب پڑھائی مکھائی سے تعلیم سے ہی پیسے دلتے ہوتے تو بڑے بڑے پروپسر زالہ رکھتی ہوتے ایسا کچھ نہیں ہے جس کے نصیب میں انگر نے دولت دکھی اسے دولت عطا فرمائی جس کے نصیب میں عزت دکھی اسے عزت عطا فرمائی وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاء وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاء وہ جسے چاہے عزت فرمائے تو غور ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کسی مقام پر پہنچا دینا تو اتران ہے شکر آج سنی انکسائی مالک میں کچھ بھی نہیں تُو نے جو دیا میری عقاد سے بڑے دنی تو عقاد ہی کچھ سے ہی ہے اچھے تو باس اگر چندہ دیتے ہیں میری کام میں پیسے دیتے ہیں کسی غریب کی ودد کرتے ہیں اُو کبھی اس سائل کے بھی لگا تھا ہاں بھئی یاد رکھنا میں نے چندہ دیا تھا میں نے تمہاری مدد کی تھی میں نے نوکلی لگائی تھی میں نے کرزہ دیا تھا اترانتے بھی ہیں جھتاتے بھی ہیں یہ جو جھتانا ہے یہ دل دخانا ہے اور یہ والا انداز آپ کے اس صدقے کو آپ کی اس نیکی کو بھی برواد کر لیتا ہے قرآن کہتا ہے یا ایوہالنین آمان لا تُبتلو صدقاتکم بالمنی والعذار اے ایمان والو اپنے صدقے باطن نہ کرو احسان جھتا کر وہاں تقریف پہنچا کر دینے کے بعد اترانا کیسا تھا دینے کے بعد جرانا کیسا میری عقاق ہی نہیں تھی سچی بات بناوں جب اللہ کی رام نے خرش کیا کرو تو صاحب صلی اللہ کیا کرے مالک تیری مہربانی دینے والا مانا ہے ماننے والا نہیں تو نے اس کا بھی کیا کہ میں زکاة دے رہا ہوں میں تو زکاة لینے والا بھی تو بن سکتا تھا میں ہاں پھیرانے والا بھی تو بن سکتا تھا اگر آج لب نے آپ کو کوئی مقاب دیا ہے تو خدا اور شکر کرتا ورنہ ایک بات یاد رکھو جو ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے کہ نعمتیں چھننے میں دیر نہیں لگتی ہے زبال نعمت میں دیر نہیں لگتی ہم نے پل میں کرو پتی کو غریب ہوتے دیکھا ہے عزت والوں کو غریب ہوتے دیکھا ہے تو باشرے میں بڑا نام ہوتا ہے ایک ایسی مستیک ہوتی ہے کہ پھر سارا زمانہ اس پر تھوھن تھوھن کرتا ہے کدھر سے مستیک ہو گئی تمہارے مقدر پہ اب ذلت بکھی گئی ہے غور کرو اللہ سے ہر عطا پر شکر ہمیں یہ پاک پتا چلا کہ عمتی کو فائدہ ہوگا ہمیں حجدہ سے چلے کے اور ہمیں فائدوں کے فائدے ہونے اس حجدہ کرنے کی توضیح ہی نہیں ہے نمازِ قضاء ہو رہی ہے اچھا شکر کی جو دیفنی شردہ اس میں بڑی دربڑ دربڑ کیا رکھتے ہیں ہم سب کیا کہیں اللہ دلاشتر الحمدللہ الحمدللہ تصویر پڑ گئے تھے ٹھیک ہے ذکر کا سواب انشاء اللہ ملے گا مگر صرف شکر یہ نہیں ہے ہاں زبان سے شکر اور باقی کوئی کام چیزہ نہیں ہے یہ ملتا شکر ہے میں آپ کو اس پر لوجیک میں نہیں چکتا آپ کی کوئی آفس ہو اور اس پر بلنا کام کرتا جوب کرتا اور آپ اس پر بڑا اس پر نے بڑا ہمار کا کام کیا میں تمہیں گولت سے پنفہ ڈبل آج وہ کہا ساپ بڑی مہربانی اللہ آپ کو جزائے شہر دے آجا بیٹا یہ بہاہر جاتے جاتے درواز بلنا کرتے ہیں انہا درواز بلنا نہیں کرتے آجا بیٹا بہتا بہتا میری گاڑی سے سامان اٹھا کے دے میں نے سامان نہیں اٹھا آپ کی بڑی مہربانی آپ نے مجھے بولنس دیں آجا کار سوپر ٹائم پہ آ جانا نہیں نہیں سوپر ٹائم پہ نہیں آوں آپ کی بڑی مہربانی مہربانی اور ہٹھوٹی دواز کیا رہا ہے آپ کی بڑی مہربانی بہتا ہے اللہ آپ نے بولنس بھی واپس پر تنکہ سے بھی جو سے بھی پھائے آپ یہ کرو گے جو کام کرنے بہتا ہے جس کو آپ انام بھی دے رہے ہیں وہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہاں بہت زبان سے جبھلا بہتا ہے آپ کی بڑی مہربانی آپ کی بہتا ہے یہ کم سی مہربانی ہے بہت تو مام نہیں بہتی بہتی بہت بہتی بہتی بہت یعنی تیری بڑی مہربانی حرام روزی بھی چھوڑو اے مالک تیرا بہت شکریہ الحمدللہ حرم تیر آدمی چھراب بھی کیوں گا یہ کونسا شکر ہے بھلی یہ تو اللہ کے غزب دامت تیرے والی بات ہے کہ وہ رب تمہیں نعمتیں لے رہا اور تم غرد کام بھی کی جائے ایکشوال شکر ہی نہیں ہے کہ بندہ رب کو ناراض نہ کریں اس کی نافرمانی نہ کریں پوری باڈی کا شکر بھی ہے علماء کہتے ہیں پورا جسم شکر ادا کریں اس کا شکر آنا یہ ہے کہ بندہ نماز پڑے پوری باڈی اللہ کی عبادت کرتی ہے سجدہ کرتا ہے انسان اپنے سر کو چھوڑا دیتا ہے پانچ وقت نماز پڑھنا یہ بہترین شکر کا انداز ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ بہترین شکر کا انداز ہے دیکھیں نہیں کرتے ہوئے اترانا شکر دیتے ہیں نعمتیں ملنیے تو توڑ ہی بدل جاتی ہے